ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دوستو آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ بچوں کو کتنے سال تک دودھ پلانا چاہیے سورہ بقرہ کے آیت اکریمہ ہے اس کی ترجمہ کنزل عرفان میں کیا فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیے اپنے اس کے لئے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق کو عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے کسی بوجھ پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کو طاقت ہو ماں کو اس کے اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور جو باپ کا مقائم مقام ہے اس پر بھی ایسائی حکم ہے پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو اس پر گناہی اور اگر تم چاہو کہ دوسرے عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی موزائقہ نہیں جبکہ جو معافضہ دینا تم پر مقرر کیا ہو وہ بلائے کے ساتھ ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے آیت کا خلاصہ طلاق کے یہ سوال طبعہ ان سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورتوں کی گود میں شیر خوال بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا اس لئے عتمت کا تقاضہ تھا کہ بچہ کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہے وہ اس موقع پر بیان کر دیے جاتے جائے لہٰذا یہاں ان مسائل کا بیان ہے کہ آیت کا خلاصہ اور اس کی وضاعت ماں اور ماں باپ اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائے دو سال مکمل کرانے کے حکمیں اس کے لئے ہے جو دودھ پلائے کی دو سال طریقہ ہے ان دونوں سالوں کے مدت اگر پوری ہو جائے تو آپ دودھ چھڑا سکتے ہیں ورنہ نہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ساری جارکاری آپ تک جو میرے پہنچائی ہے سمجھ میں آگئی ہوگی ہے اگر سمجھ میں آگئی ہے تو آگے شہر احساس کریں آج کے لئے اتنا کافی پھر کر ملاقات کرتے ہیں